فوٹیس اسپتال میں بیتے آٹھ دسمبر کو سات سال کی معصوم آدیا کی ڈینگو سے موت کے بعد اسپتال پرابندن نے پندرہ دن کا بلقریب سولہ لاکھ روپے بنایا تھا ماملہ میڈیا میں آنے کے بعد پیڑت پریبار کے پکش میں نہ جانے کہاں سے راجنیتک دلوں اور ساماجک سنگنوں کی بار سی آگئی ہریانہ کے سواست منتر یا انیل ویج نے فوٹیس اسپتال پرابندن پر نکیول ماملہ درج کرنے کا آدیش دیا بلکہ فوٹیس اسپتال کو دی گئی زمین کے لیج بھی کینسل کرنے کے آدیش دیا لیکن نو مہینے بھی جانے پر بھی جب کوئی کاروائی نہیں ہوئی تو ایک آٹی آئی کے جواب میں ہڈا ویبھاگنے صاف طور سے کہا ہے کہ سواست ویبھاگنے گروگرام کے فوٹیس اسپتال کی زمین کے لیج کینسل کرنے کے لیے انہیں کوئی پتر لکھا ہی نہیں اور نہ ہی کوئی آدیش دیا ہے سہریانہ بی جے پی میں ڈبنگ گبر اور نجانے کس کس نام سے نوازے گئے سواست منتری انی لیج کی یہ بھی ایک حقیقت ہے جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہو سکتا ہے کہ منتری مہودے کو آدیش کے پریوار والوں کی پکار سے زیادہ فوٹیس پرابندن کی آواز اچھی لگ رہی ہو ہمارے سواست منتری انیل ویج نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کی گلیز کینسل کر رہے ہیں اور میں ہودا کو نردش دے رہا ہوں اسی کا سنیان لیتے ہوئے ہم نے اس میں کارٹیا لے لیں آٹھ یہ رہا کہ ہم نے یہ جاننا چاہا کہ ویج صاحب نے چھٹی کب لکھی ہے ہودا کو کینسل کرنے کے لیے یا ان کے کارٹیاں نے کب لکھی ہے اس کا جواب جو مرا وہ بہت چوق آنے والا ہے ہودا نے لکھت میں کہا ہے ہودا کے ہیڈکوارٹر نے لکھت میں کہا ہے کہ ہود صاحب نے ہیڈ شٹوس نہیں لکھی اس کیلئے چھٹی کرنے کو نہ ہی ان کے کارٹیاں نے اس بارے مبابت کو ہی بات کی ہے